اس دوران جو ایسی پی ہے وہ تو ایک طرح سے وہ رسہ بن گیا اور یہاں رسہ کشی اس کے ساتھ ہو رہی ہے سپریم کورٹ کہتی ہے ہماری ماں نے نیشنل اسیمبلی کہتی ہے ہماری ماں نے سپریم کورٹ کہتی ہے ہمارا جو فیصلہ ہے اس کی کلاریفیکیشن بھی آگئی everything is clear now the implementation needs to be done نیشنل اسیمبلی کے سپیکر کہتے ہیں کہ جی قانون فوقیت لیتا ہے سپریم کورٹ کے ڈیسیشن پہ اور یہ قانون ریٹروسپیکٹ سے لگ رہا ہے لاغو ہو رہا ہے 2017 سے تو اس لیے یہ فوقیت لے گا سپریم کورٹ کے ڈیسیشن پہ legally speaking کیا چیز کونسی چیز پہ فوقیت لے گی کیا سپریم کورٹ کا ڈیسیشن اولین ترجیح لے گا یا پھر قانون جی ریکھیں obviously قانون کی تشریح کرنا سپریم کورٹ کا کام ہے اور ultimately جو تشریح سپریم کورٹ کرتا ہے وہی قانون سمجھا جاتا ہے تو قانون ہی لے گا کر سکتا ہے پارلیمنٹ کا کام ہے قانون بنانا اور اس قانون کی تشریح کرنا سپریم کورٹ کا کام ہے اس سارے معاملے میں جو آئین کہتا ہے وہ واضح ہے آئین یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ اگر حکم کوئی فرما دے چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو تو پھر جو باقی ادارے ہیں ان کو اس کو ماننا پڑتا ہے اور باقی ادارے سے اشارہ میرا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف ہے یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس کو سپریم کورٹ اگر پاکستان کا آرڈر ماننا پڑے گا ان کو جھوڑ کے آپ کہہ رہے کہ سن لیں آپ سپریم کورٹ کی بات آپ کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے لیکن اس پہ ایک جو حکومت کا ردی عمل ہے وہ یہ ہے کہ آئین اور قانون کی تشریح کرنا سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے اور وہ ذمہ داری ان کو نبھانی چاہیے لیکن آئین لکھنا سپریم کورٹ کی ذمہ داری نہیں ہے وہ چیزیں جو آئین میں موجود نہیں ہیں ان کو تو ری رائٹ دی کونسٹیٹوشن یہ سپریم کورٹ کے امبیٹ میں نہیں آتا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کسی صورت میں آئین کو ری رائٹ نہیں کر سکتا یعنی اس میں کوئی ایڈ نہیں کر سکتا چیز کوئی ذاپہ نہیں کر سکتا کوئی چیز نکال نہیں سکتا لیکن صرف تشریح کر سکتا ہے اور تشریح کرنے میں جب ایک بات تشریح ہو جائے سپریم کورٹ تشریح کر دے تو پھر سمجھا جاتا ہے کہ وہی آئین ہے جس طرح کی تشریح کی ہے سپریم کورٹ کی تو یہ ایک بڑا واضح بات ہے کہ اگر سپریم کورٹ کوئی تشریح کرتا ہے آئین کی اور وہ شک پہتا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے اور اس مطلب کو تبدیل کرنا ہے تو پھر دوبارہ سے پارلیمنٹ تبدیل کر سکتا ہے مستقبل کے لیے اس چیز کو لیکن وہ جو ماضی کی بات ہے اس حد تک وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ویلٹ سمجھی جائے گی یہ ہے ہمارا سسٹم قانون کا اچھا اب جو نیشنل اسیمبلی کہہ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا وجود ختم ہو گیا ری ڈسٹریبیوشن آف نشستیں آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں دیکھیں اس سے میں اس کو تو ہم پریکٹیکلی واپس سپریم کورٹ اس ماملے کو لے کے جا سکتے ہیں اور یہ جو آرڈر ہے ایک طرح سے سپیکر صاحب نے دیا اس کو ہم چیلنج کر سکتے ہیں سپریم کورٹ میں اور کریں گے لیکن اس کا مین امپیکٹ ہم نے دیکھنا ہے اور اس کی جو مین ریلیونسی ہے اس ماملے کی وہ یہ ہے کہ کیا ریزرو سیٹس پہ اس کا کوئی فرق پڑتا ہے کیونکہ اگر آپ پی ٹی آئی کے ممبر سمجھے جائیں ریزرو سیٹ پھر پی ٹی آئی کو ملیں گی اگر آپ سنی اتحاد کے ممبر سمجھے جائیں جو اس وقت سپیکر صاحب کا کہنا ہے تو پھر ریزرو سیٹ سنی اتحاد کو ملیں گی سکوئر ون پہ نہیں آ جائے گی سیچوئیشن اگر ایسی ایسی کو ملنی ہے ریزرو سیٹیں تو ریزرو سیٹوں کی لسٹ پھر وہ والا ایک دوبارہ سرکل شروع ہو جائے گا کہ دیکھیں جی ان کی تو سیٹوں کی لسٹ نہیں آئی تھی ریزرو سیٹوں کی اب اس کا کیا کریں وہ عدالت نے بتا دیا لیکن عدالت کی بات تو ہمان نہیں رہے ہیں تو اسی لیے you know this stands at square one again دیکھیں جہاں تک ریزرو سیٹ کا معاملہ ہے اس کے اوپر کوئی قانون سازی پر سے نہیں ہوئی یعنی کہ جہاں تک ریزرو سیٹ کا فیصلہ ہے وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کسی کانٹروورسی کے بغیر stand کرتا ہے وہ اپنی جگہ قائم ہے تو اس کو تو implement کرنا ہی کرنا ہے اس کو تو سپیکر صاحب بھی نہیں چھیڑ سکتے اور وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نیا قانون آ گیا ہے تو فیلحال جو position ہے اس میں تو یہ reserve seats اگر وہ سنی اتحاد کو ملنی ہے تو ان کو ملیں گی یا پی ٹی آئی کو ملنی ہے پی ٹی آئی کو ملیں گی وہ دوسری political parties کو نہیں ملیں گی لیکن اس سارے معاملے میں میں ایک اپنا آپ کے پروگرام پہ اپنا ایک comment ضرور دینا چاہوں گا میری نظر میں اچھا ہوتا اگر سپریم کورٹ اپنا detailed order دے دیتا جلدی اور اچھا ہوگا اگر جلد سے جلد وہ order آ جائے کیونکہ اس میں یہ بہت سارے جو issues ہیں وہ ایک طرح سے حل ہو جائیں گے اور پھر ہم اس پر debate کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی یا confusion نہیں ہوگی یا اس کا کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ویسے اس چیز کے اوپر حکومت اور پی ٹی آئی دونوں میں یونانویٹی ہے تو دیٹیل judgment آئی جا تو بہتر ہے لیکن اب زرہ چلتے ہیں ترمیم کی طرف علی طور صاحب پچھلے کچھ دنوں میں جو ہوا وہ ہمارے سامنے ہیں نمبر پورے کرنے تھے نمبر پورے نہیں کرنے تھے اور اس سے یہ بھی related ہے کہ reserve seat کس کو ملیں گی اور کس کو نہیں ملیں گی now اگر in case حکومت یا PMLN اس طرح سے play out کرتی ہے کہ reserve seatیں PMLN پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئی میں تقسیم ہو جاتی ہیں پندرہ دس اور تین کی نمبر سے آئی تو پھر کیا ہونے جائے گا پھر کیا ترمیم کے اندر حکومت کا پلڑا بھاری ہو جائے گا پندرہ پانچ اور تین جی نہیں دیکھیں اگر تو مقصد ہے کہ جہاں ترمیم کا تعلق ہے نمبر تو حکومت کے پاس نہیں ہیں اب آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر reserve seats کسی وجہ سے مل جاتی ہیں آہ یا دے دی جاتی ہیں آہ آہ ادوسری political parties کو تو پھر ان کے کیا نمبر ہو جائیں گے آہ میں اس کا جواب یہ دیکھنا کہ نمبر تو ہو جائیں گے لیکن یہ reserve seats دینا چونکہ غیر آئینی ہوگا چونکہ وہ قانون کے خلاف ہوگا reserve seats ان کو دینا سپریم کورٹ کی judgment کے خلاف ہوگا reserve seats ان کو دینا اس لیے وہ ان کے جو votes ہیں وہ پھر count نہیں کیے جائیں گے اور اگر ان نے vote کر بھی دیا تو وہ آئینی ترمیم جو ہے آہ ان کے غلط voteوں کی وجہ سے وہ پھر آئینی ترمیم قانون کے مطابق درست نہیں ہوگی اور اس آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ رد کر سکے گا تو یہ ذرا complicated argument ہے آہ لیکن آہ بحث یہی ہے دلائل یہی ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی غلط votes کے ذریعے آئینی ترمیم لائی جائے اگر numbers جو ہیں two third کسی غلط طریقے سے numbers count کیے جائیں یا numbers ہو جائیں تو پھر وہ جو آئینی ترمیم ہے وہ پھر قانون یا آئین کے مطابق نہیں ہوگی وہ آئینی ترمیم جو ہے وہ پھر ایک طرح سے غلط numbers پر based ہوگی اور سپریم کورٹ اس کو آئینی ترمیم کو ماننے سے انکار کر سکتا ہے